احتوار کی فضیلت احتوار دنیا کے دنوں کا پہلا دن ہے یعنی سنڈے احتوار دنیا کے دنوں کا پہلا دن ہے سیدنا حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب محبوبِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احتوار کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یوم غرس و عمارت قالوا کیف ذالک یا رسول اللہ قال لینہ فیہ ابتداء اللہ تعالی دنیا و عمارتها گنیت التالبین جلد نمبر دو صفحہ نمبر تیہتر میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احتوار دنیا کے دنوں کا پہلا دن ہے اور جب محبوبِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احتوار کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ دن بونے اور امارت بنانے کا ہے یعنی یہ دن خیت میں بونے کا جتائی بوائی کا دن ہے اور تعمیری یعنی مکان بنانے کا دن ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس طرح میرے آقا نے فرمایا احتوار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور اس کی عمارت کی اتداء فرمائی شروعات فرمائی اسی لئے احتوار کے دن کھیت بونا اور درخت لگانا مکان کی تعمیر کرنا باعث برکت ہے احتوار نصرانیوں کا یعنی عیسائیوں کا عید کا دن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو جمعہ کے دن عید منانے کا حکم فرمایا تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے عید کے بعد یہودیوں کی عید ہو کیونکہ یہودیوں کی عید ہفتہ کے روز ہوتی ہے چنانچہ انہوں نے احتوار کو عید کا دن بنایا کہ ان کے خیال کے مطابق یہ کاموں کی ابتداء کی لیے بہتر دن ہے عجائب المخلوقات صفحہ نمبر تیرالیس احتوار کے اہم واقعات سانعہ حقیقی نے اللہ تعالیٰ نے احتوار کے روز دوزخ کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ دروازے بنائے اللہ تعالیٰ کا انشاد ہے لَهَا سَوْعَتُوا عَبَوَابُ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ چودہ پارہ سورہ حجر اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے تو دوزخ کے ساتھ طبقے یعنی ساتھ حصے درکات ہیں ایک جہنم ہے جیسا کی ارشاد باری طالع ہے وَإِنَّمَا جَهَنَّمَا لَوْ مَوْعِدُهُمْ اجمعین چودہ پارہ سورہ حجر اور بے شک جہنم ان کا سب وعدہ ہے اور دوسرے طبقے کا نام سعیر ہے جہنم کے دوسرے طبقے کا نام حصے کا نام سعیر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْلَا سَعِیرًا اور دوزر کے تیسرے طبقے کا نام سقر ہے جیسا کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں مَا سَعَلَكُمْ فِي سَقَر اور چوتھے طبقے کا نام جہیم ہے جیسے رب العالمین کا ارشاد ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْفَاعِ لِلْظَاوِينَ اور پانچوہ طبقہ کا نام حتمہ ہے قرآن مجید میں وَمَا عَدْرَاكَمَ الْحُطَمَةِ فرمایا پانچوہ درجے کا نام حتمہ ہے اور چھٹے طبقہ کو نطا کہتے ہیں جیسے جیسا کی رب العالمین کا ارشاد ہے قَلَّا إِنَّهَا لَظَا قَلَّا إِنَّهَا لَظَا اور ساتھوے طبقے کے نام حاویہ ہے جیسے رب ذلجلال کا ارشاد ہے فَأُمْهُ حَاوِيَا طبقے اولامی فرشتے یہ ندہ کرتا ہے وَأَيْلُوا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُقَذِّبِينَ اور خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جو جھنڈ بولتے ہیں اور دوسرے طبقے میں فرشتہ یہ ندہ ہوتی ہے یہ آواز ہوتی ہے وَأَيْلُوا لِّلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَ هُمْ عِنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں یعنی نماز تو پڑھتے ہیں مگر وقت گزار کر پڑھتے ہیں تو ان کا یہ حالت ہوگی کہ ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم میں ڈالا جائے گا دوسرے طبقے میں تیسرے طبقے میں جو نماز قضا کرتے تھے تیسرے طبقے میں فرشتہ کی یہ آواز ہوتی ہے وَأَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَتِ اللَّوْمَزَهِ الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْصَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهِ قَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ تیسوہ بارہ سورہ حمزہ خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جو لوگوں کے موہ پر عیق کریں پیٹ پیچھے بدی کریں جس نے مال جوڑا اور اس گن گن کر رکھا کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا ہرگز نہیں ضرور رونے جائیں گے رونے جانے والے میں فیکہ جائے گا یعنی جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے چوٹے طبقے میں فرشتہ یوں پکارتا ہے فَوَأَيْلُ لِلَّهُمْ مِمَّا قَصَبَتْ عَيْدِهِمْ یعنی خرابی ہے ان لوگوں کے لئے کہ ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پانچوے طبقہ میں فرشتہ یہ آواز دیتا ہے وَوَأَيْلُ لِلِّلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ زَكَاةً خرابی ہے ان مشرقوں کے لئے جو زکاة ادا نہیں کرتے چھٹے طبقے میں اس طرح ندا کرتا ہے وَوَأَيْلُ لِلِّلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهُمْ یعنی خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں اللہ کو بھولے بٹھے ہوئے ہیں ساتھوے طبقے میں فرشتہ یوں ندا کرتا ہے وَوَأَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ اللَّذِينَ اِذَا تَعْلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسَرُونَ تیسوہ پارہ سورہ تطیف متففین میں کم تولنے والوں کی خرابی ہے کہ وہ جب اوروں سے ماپ لیتے ہیں یعنی اوروں سے جب ناپتے ہیں تولتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں دینا ہوتا ہے تو کم تول کر دیتے ہیں اور سنیے ساتھویں طبقے کے لوگ یہ پکارتے رہتے ہیں وَنَا دَوْمْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عِلَيْنَا رَبُكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِسُونَ کہ وہ پکاریں گے اے میرے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے وہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے چکو مزا چھٹے طبقے کے رہنے والے یوں پکارتے ہیں وَدُعُوْ رَبُكُ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَزَابِ اے رب کو پکار پکاروں کی وہ ہم سے ایک دن عذاب میں تفیق فرما دے فرشتے سے وہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ اللہ سے کہیے کہ ہم کو ایک دن عذاب میں ہمارے کمی کر دے پانچوے طبقے کے لوگ اس طرح ندا کریں گے رَبَّنَا اَبْسَرْنَا وَسَمِعْنَا چوکھے طبقے کے رہنے والے یہ آواز نکالتے ہیں کہ رَبَّنَا اَخْحِرْ اِلَا عَجَلٍ ایک آخر اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں محلت دے کہ ہم تیرا بلانا مانے اور رسولوں کی گلامی کریں تیسری جگہ سورہ مومنین میں ہے اے رب ہمارے ہم کو دوزک سے نکال دے پھر اگر ہم ویسا کریں تو ہم ظالم ہیں دوسرے طبقے کے لوگوں یوں پکاریں گے سورہ مومن میں اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی گالی بائی ہم گمراہ لوگ تھے اسی طریقے سے قرآن مجید میں وہی ہے جس نے تمہارے لئے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی یعنی سوکھی اور تری یعنی سمندر کے اندھیروں میں ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لئے